موسیقی بھائی ویزے پہ بڑے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اس کے بعد لسنس پہ بھی لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی لسنس لینے تک وہ تین مینے انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے بائیک ریڈنگ ہے وہ ایزی تو نہیں ہے روڈ بیزی ہوتا ہے بودہ دا پر اکسٹینٹ کا خطرہ مشہ رہتا ہے پھر ہر کوئی بھاگتا کیوں چلا آرہا ہے میرا یہ سوال ہے یہ آپ کا کیا مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے اور ان کے پاس پانچ چھے لاکھ ریپیہ کے بیک اپ موجود ہے پانچ چھے لاکھ موجود ہے یا وہ پکڑ کے ادھار لے کے آجائیں ادھار لیے رسک لینا پر دا لائف میں ایک بار رسک لے لیں یہاں پر آجائیں تو موسیقی جس کو بھی دیکھو جس سے پوچھ لو آج پھر اتنے بھائی مل گئے یار میں آیا ہوں تو جس کو پوچھو بائیک رائیڈر میں بائیک رائیڈر کا ان سے پوچھتے ہیں یا چکر کے عوام سن کے پہنچ کیوں جا رہی ہے یا بیدے کے پیچھے پیتھے بھی اتنے بھر رہی ہے چکر کیا ہے کہ یہ سارے بائیک رائیڈروں میں بھاگے چلے بھائی تم کس میں آئے ہو بھائی رائیڈر میں لیکن فور مین ہے فور مین ہے آپ بھائی صاحب میں ان دونوں کا فور مین ہو ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں ویسے آپ تھوڑی سی انفرمیشن دیں بھائی تو بچپن سے فور مین ہے وہ چھوڑی جس کو دیکھو نا وہ بائیک رائیڈر کے چکر میں بھاگا چلا آ رہا ہے کیا یہ ان کے ویزے سستی ہیں ان کی کمائی زیادہ جو رسک ہے یعنی کہ زیاری بات ہے روڈ پہ چلنا ہے رسک کتنا بڑا یہ بھائی ویزے پہ بڑے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اس کے بعد لسنس پہ بھی لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی لسنس لینے تک تین میں نئے انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے نہیں تو چکر کیا اس میں ہے جو آنا جاتا ہے بھائی یہ ذہن میں سوچے کہ ہم تین میں نئے جا کے وہاں پہ فری بیٹھیں گے پھر ہمیں کچھ سے اننگ شروع ہو وہ بھی میند کرنے سے وہ پھر آپ یہاں پہ بارہ گھنٹے ورکنگ کرو گے اس کے بعد بارہ گھنٹے کام کرو گے سارا دن دوب میں پھر آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں صحیح مطلب پاکستان میں ہم لوگ جو تیس چالیس پچاس ہزار کماتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک میری بات آپ سے یہ کبھی دیکھیں اگر ہم لوگ یہی سنتے کہ صرف موٹس انگل چلانی ہے وہ تو ہم پاکستان میں اتنی چلا لیتے ہیں انڈیا بنگلہ دش وغیرہ ملے ہیں موٹس انگل تو ہم چلاتے رہتے ہیں لیکن یہاں میں اور ہمارے ملک میں کیا فرق ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایزی ہے لیکن یہاں پہ آکے وہ کیسا ویسی ایزی ہے یہاں پہ ایزی نہیں ہے یہاں پہ بہت مشکل ہے آپ کو سارے ان کے جو رول ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور بہت فاسٹ ریفر جائے یہاں پہ وہاں پہ اور بہت زیادہ کرمی ہے جس پہ بندے کو بائن چلانے پڑتی ہیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اسلام علیکم یا حبیبی یا صدیقی یا امریکی یا بلجی کی اپنا پہلے تعریف کرویں آپ کا تعلق کی درسے میں ربیارہ بھائی سلام علیکم یا صدیقی یا خیالی تعالی ہے میں رول پینڈ اسلامباد سے ہوں اوکے یہاں پر جو بائیک رائنگ ہے وہ ایزی تو نہیں ہے روڈ بیزی ہوتا ہے بہت زیادہ پرسٹینڈ کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے پھر ہر کوئی بھاگتا کیوں چلا آرہا میرا یہ سوال ہے اس کا شارٹ آنسر یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر حافظ برگ کرتے ہیں یا دیگری لے کے جاب کرتے ہیں ان کی پیوی ہوتی ہے تین ہزار پینتیسو کے قریب جو لوگ رائنگ کر رہے ہیں جو انٹرمیٹرک ہیں جو سننے میں آرہا ہے کہ یہ اتنے بائیک رائیڈر ہو گئے ہیں اتنے بائیک رائیڈر ہو گئے ہیں ان کی بند کر دیا ہے کہ ابھی صبر رکھیں ابھی کسی اور میں وہ دے رہے ہیں آپ کو دوائنگ کے لئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تل بات جاری بات ہے جاری بات ہے اتنے زیادہ رائیڈر ہو گئے ہیں سینکڑو کمپنی ہے فود کی چینل لے لی دیگرمہ جانل لے لیگے اس کے علاوہ ہی ہمیں کھانا ہے م کوکم کریں اور بہت سے کمپنی رہے ہیں وہ کام کریں اگر اکتا تھا ان کے ذریبات ایک بات ایک بات نہیں ہے وہ ذہری بات ابھی پورا ہو گیا ابھی کسی ٹائم بھی اپن ہو جائے گا کس امر تیگری جانل لے لیں گے دیلیورو میں بھی کمپینی ہزاروں جو ہیں رائیڈرز کام کریں ہے صحیح مشورہ جو نئے آنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا مشورہ ہے مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پاکستان میں کام نہیں ہے اور ان کے پاس پانچھے لاکھ رپیہ کے پیک اپ موجود ہے پانچھے لاکھ موجود ہے یا وہ پکڑ کے ادھار لے کے آ جائیں ادھار لے رسک لینا پر دا لائف میں ایک پر رسک لے لیں یہاں پر آ جائیں تو جن کو ایجنٹی ایتھے ملتے ہیں کہ صرف وہ گھومنے والا ہی ویزا لگا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں کو جاننے والا دوستہ تو اس سے اپنا ازاد ویزا نکلوا لیں ازاد ویزا لے لیں سات آپ یہاں پر آ جائیں اس ویزے پر ازاد ویزا بھی تو سی سات ہزار درم کا تو اپنے ہی اگر ایسے ملیں کہ وہی ٹھکی لگا لے تو پھر پھر آپ اس آسان طریقہ دوسرا یہ ہے کہ آپ ویزٹ پر آ جائیں ایک پر ویزٹ کر لیں تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ویزٹ آو پھر کام نہیں ملتا آگے وہ کمپنی ہے نہیں لیتی مختلف فرمز ہیں مختلف فوڈ چینز ہیں وہ اپنے بندے ہیر کرتی رہتے ہیں آپ انٹویو دیں ان کے ویزے کی کچھ فیو ہوتی ہے وہ دیں آپ اس مہرنگ کریں چیلے جی میربانی تینکیو پیارے بھائی آپ نے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے لیکن ابھی بھی کنفیوزن بہت ساری باقی ہیں پوچھتے رہیں گے آپ سے انفرمیشن لیتے رہیں گے معافی مشکلہ یا صدیق ٹھیکہ بھائی اللہ حافظ بھائی ٹا 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 ٹھیکہ بھائی اللہ حافظ ٹھیکہ بھائی اللہ حافظ ٹھیکہ بھائی اللہ حافظ موسیقی